السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسعہ و بارک وسلم دوستو اس دنیا میں بہت سی نسل کے انیملز پائی جاتے ہیں اور ہر انیمل اپنی عادت کے لحاظ سے الگ ہی ہوتا ہے اور کچھ انیملز تو بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور کچھ تو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انیملز انسان سے ڈرتے ہیں پر کچھ انیملز اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان سے انسان بھی ڈر جاتا ہے اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے آٹھ ایسے انیملز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے انسانوں پر اچانک سے حملہ کر کے انسانوں کو حیران کر دیا اور ان کو خوف میں ڈال دیا سبسکرائب کریں یونیک ایڈوکیشن پلیس کو اور ڈال آئیکن کو دبائیں اور انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایٹ ٹائگر دوستو ٹائگر کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ خطرناک انیمل ہے اور جنگل میں رہنے والا جانور ہے پر لوگ ٹائگر کو زو میں دیکھنے کے برے شوقین ہوتے ہیں اور زو کے اندر بھی ان سے ڈرتے ہی رہتے ہیں سوچو اگر کوئی انسان زو میں شراب پی کر ٹائگر کو دیکھنے چلا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا اس طرح ایک آدمی جس نے شراب پی ہوئی تھی وہ زو میں ٹائگر کو دیکھنے گیا تھا اور وہ شراب کے نشے میں ٹائگر کے پنجرے میں جا گی رہا اور یہ شراب کے نشے میں اس قدر مگن تھا کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ ٹائگر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے جب ٹائگر اس کے پاس آیا تب اسے ہوش آئی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے پہلے تو ٹائگر نے اس انسان کے پاس آ کر کھڑا رہا اور اسے دیکھتا رہا اور یہ کافی زیادہ ڈر گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ٹائگر نے اس پر حملہ کر دیا اور اس انسان کی جان چلی گئی ریسکیو ٹیم کے آنے تک اس انسان کی موت ہو چکی تھی یہ سچ میں بہت خطرناک سین تھا دوستو سامپ دنیا کے سب سے خطرناک تر ہی جانوروں میں سے ایک ہیں اور سامپ زیادہ تر جنگلوں اور ویران جگہ پر پائے جاتے ہیں سامپ کو دیکھ کر ہر کوئی ڈھر جاتا ہے اگر کوئی سامپ آپ کے آفیس کے اندر آ جائے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان آفیس کے اندر سکون سے بیٹھا کسی کا ویٹ کر رہا تھا اور سامپ اس کے بلکل پاس آ گیا اور اس سامپ نے جم مار کر اس انسان پر حملہ کر دیا اس طرح کا سین کسی کے ساتھ بھی ہو جائے تو وہ ڈر جاتا ہے پر یہ والا انسان بہت بریف تھا اس نے اس سامپ کو اپنے پیروں میں دبوچ لیا اور اسے پکر بھی لیا اور جب آفیس کے سیکیورٹی گارڈ نے اس سامپ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور گارڈ کا تو بھرا حال ہو گیا پر سامپ پکرنے والے بہادر انسان کو تو دعا دینی پڑے گی یہ پورا سین آفیس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوا اور وہ انسان سامپ کو لے کر باہر چلا گیا اور جنگل میں چھوڑ دیا نمبر سیکس بولز دوستو بولز دنیا کے سب سے طاقتور اور باروب اینیملز میں سے ایک ہیں یہ بہت زیادہ ہوسے والے ہوتے ہیں اور ان کے سینگ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں چھوٹے دل والا انسان تو اسے دیکھ کر ہی ڈر جاتا ہے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک کارڈ رائیور بولز کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس رک گیا اور شاید بولز کو اس کار کا رکنا پسند نہیں آیا اور ان میں سے ایک بول نے کار پر حملہ کر دیا اور اتنی طاقت سے حملہ کیا کہ کار کے پچھلے دروازے میں ایک سوراکھ ہو گیا یہ سین واقعی میں بہت ڈینجرس تھا نمبر فائیو رائنس آرز دوستو رائنس آرز ایک بہت ہیوج اور پاورفل اینیمل ہے اس کا وزن دو ٹن سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ ساؤت افریقہ کے اندر زیادہ تر پائے جاتے ہیں رائنس آرز پچاس کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اور اگر یہ کسی سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو یہ فل سپیڈ سے اس چیز پر حملہ کر دیتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک وین سیاہ کو پارکہ وزٹ کروا رہی ہے اور ایک رائنس آرز بھاگتا ہوا آیا اور اس پر حملہ کر دیا یہ پوری وین سیاہوں سے بڑی ہوئی تھی اور اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ کار سے ریکارڈ کر لیا گیا تھا اور کار بری طرح ڈیمیج ہوئی تھی پر کار کے اندر بیٹھے تمام لوگ محفوظ رہ گئے تھے اور اس حملے کے بعد وین ڈرائیور نے اس جگہ سے باگنے میں ہی خیر یہ سمجھی یہ حملہ سچ میں بہت ہی خطرناک تھا دوستو یہ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ویل پانی کے اندر رہنے والی سب سے بڑی مچھلی ہے اور کچھ ویلز تو بہت زیادہ نیاب ہیں اور ان ویلز نے کبھی بھی انسانوں پر حملہ نہیں کیا پر جب یہ انسانوں پر حملہ کرتی ہیں تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے 2019 میں ساؤتھ افریقہ کے ایک ٹرینرز مندر میں ڈائیونگ کر رہے تھے اور ایک ویل انہیں کھا گئی اور کہا جاتا ہے کہ اس ویل کی لمبائی 46 فٹ تھی اور اس کا وزن تقریباً 25 ٹن کے قریب تھا اور آپ کو سوچیں کہ اتنے بڑے اینیمل کے پیٹ میں جا کر انسان کو کیسا لگا ہوگا یہ ویل نارمل فش کا شکر کر کر کھا رہی تھی کہ ٹرینر بھی انہی فشز کے بیچ میں آگے اور ویل کی بائٹ سے پیٹ میں چلے گے یہ کوئی ویل اٹیک نہیں تھا اس ٹرینر کو کھا جانے کے بعد ویل کو کچھ عجیب سا فیل ہوا اور ویل نے اس کو باہر نکال دیا اور خوش قسمتی سے اس ٹرینر کو کوئی چون نہیں آئی اور وہ زندہ بچ گئے پر ان کے لیے یہ لمحہ بہت خطرناک تھا نمبر 3 ہپو دوستو ہپو ایک بہت خطرناک اینیمل کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑا جانور ہے اس کا وزن تقریباً 1800 کلو گرام تک ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی حسے والا جانور ہے اور انسانوں کے ساتھ ان کی بلکل بھی نہیں بنتی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دریا کے اندر رہنے والے مگر مچ بھی ان سے ڈلتے ہیں ساؤت افریقہ کے ایک آدمی نے ہپو کو پیٹ کے طور پر اپنے پاس پالنا سٹارٹ کر دیا اور نارمل پیٹ کی طرح اس کو کافی اچھے سے دیکھ بھال کرتا تھا پر ایک دن ہپو کو کھانا چائی پر نہیں ملا تو اس نے اپنے مالک پر ہی حملہ کر دیا اور اس حملے میں اس کے مالک کی جان چلی گئی اور اس کے بعد ہپو کو پیٹ کے طور پر پالنے پر پابندی لگا دی گئی نمیر ٹو پائیتھن دوستو یہ جو سامپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سامپوں میں سے ایک ہے اور برما کے اندر ایک انسان نے اس کو دو سو پچاس ڈالرز میں خریدا تھا اور یہ تقریباً بارہ فٹ لمبا ہوتا ہے اور اس کی نسل کے کچھ سامپ اچھارہ فٹ تک لمبے بھی ہوتے ہیں اور اتنے بڑے سامپ کے قریب جانا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اس سامپ کو ایک انسان نے پیٹ کے طور پر اپنے پاس پالنہ سٹارٹ کر دیا اور وہ اس کو ایک پنجرے میں رکھا کرتا تھا اس سامپ کی لمبائی تیرہ فٹ تھی ایک دن یہ سامپ اپنے ہی مالی کو غصے میں آگ کر کھا گیا جس سے اس کے مالی کی موت ہو گئی اور تین دن کے بعد ہمسائیوں نے پولیس کو کل کر کے بتایا اور پتا چلا کہ اس سامپ نے اپنے مالی کو ہی مار دیا ہے نمبر ایک ایلیفینٹ دوستو ایلیفینٹ زمین پر رہنے والا سب سے بڑا آج کے دور کا انیمل ہے یہ بہت ہی زیادہ پاورفل انیمل ہے اور ان کا وزن چھے ٹن تک ہوتا ہے ویسے یہ کول نیچر والا انیمل ہے اور انسانوں کے ساتھ کافی فرنڈلی بھی ہے لیکن پھر بھی اگر یہ انیمل غصہ کر جائے تو انسان کو کافی نقصان دے سکتا ہے دوستو کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے اندر ایک ایلیفینٹ غصے میں آ گیا اور پورے شہر میں تباہی مچا دی اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو یہ تباہ کرتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نے کافی لوگوں کے گھروں کو بھی توڑ ڈالا اور لوگ اس کے خوف سے ڈر کے اس سے دور باگنا شروع ہو گئے اس کو لوگوں نے پکرنے کی کافی کوشش کی پر یہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا آخر کار یہ ہاتھیں خود ہی تھنڈا ہو کر جنگل کے اندر واپس چلا گیا اور اس کے حملے سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ